کی سمو تے تیرے کن کی سمانہ تے تیری کہ تیرے نا انصافی تیرے سن تیرے چگیر ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے بانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور گھنٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو ناظرین آج میں آپ سے جس فلم کی بات کرنے لگا ہوں یہ فلم کا نام ہے بنارسی ٹھاگ بنارسی ٹھاگ 28 اکتوبر انیس سو تہتر میں ایدر فطر کے موقع پر ریلیز ہوئی یہ ایک پنجابی زبان کی فلم تھی اداکار سلطان رائی منورد ریف علیہ السکرائی فردوس زمرت اور احجاب درانی حدیات اکمال کشمیری مصنف عزیز میٹھی موسیقی بکشی وزیر نے دی ہے شیدہ منورد ریف بہت بڑا ٹھاگ ہوتا ہے اس کا کام سادہ لوگوں کو ٹلوٹنا ہے وہ لحاظ کشمیری پہلوان جو کہ جرائیم پیشہ ہوتا ہے اس کے لیے کام کرتا ہے پہلوان ایک قاتل اور مجرم ہوتا ہے پولیس سے بچنے کے لیے شیدہ نورپور گاؤں کا رخ کرتا ہے گاؤں میں ایک کسان ہے جس کا نام راجو ہے راجو کا کریکٹر سلطان رہی نے ادا کیا ہے شیدہ راجو کے گھر میں پناہ لیتا ہے اور راجو کی بہن بانو فردوس کو اپنی بہن بنا لیتا ہے راجو شیدہ کو پولیس سے بچا لیتا ہے وہ راجو کا شکر گزار ہوتا ہے راجو ایک گریب کسان ہے اور اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہتا ہے راجو کو اپنی بہن کی شادی کے لیے رکم کی ضرورت ہوتی ہے گاؤں کا ازمیدار گاؤں میں مل لگانا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ راجو کی زبین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جاغیدار کی بیٹی سلمہ جاوید اجاد دورانی سے محبت کرتی ہے سلمہ کا کریکٹر زمرد نے ادا کیا ہے جاوید جو کہ راجو کی بہن بانو کا منگیت اورتا ہے شادی والے دن جب سلمہ جاوید کو دلے کے روپ میں بانو کے گھر دیکھتی ہے تو وہ اداس ہو جاتی ہے وہ اپنے جاگیدار بھاپ سے ذکر کرتی ہے کہ وہ جاوید کو پسند کرتی ہے اور جاوید سیرے باندھ کر راجو کے گھر اس کی بہن کو بیانے کے لیے آ گیا ہے جاگیدار جاوید کے والد کو بہت ساری دولت کا لالی دیتا ہے کہ وہ براد لے کر واپس چلا جائے سیٹ براد لے کر واپس چلا جاتا ہے جاوید کو جب اپنے والد کے پلان کا پتہ چلتا ہے تو وہ گھر چھوڑ دیتا ہے راجو کی ماں اس صدمے سے مر جاتی ہے جاوید راجو کے پاس جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور راجو کو اس بات پر راضی کرتا ہے کہ وہ دوبارہ براد لے کر راجو کے گھر آنا چاہتا ہے راجو مان جاتا ہے جاگیدار راجو کو قتل کرنے کے لیے پہلوان کو بک کرتا ہے پہلوان کے گھنڈے راجو پر حملہ کرتے ہیں اچانک راجو کے آتھوں قتل ہو جاتا ہے پولیس راجو کو گرفتار کر لیتی ہے جاویدار بانو کو گاؤں سے نکال دیتا ہے وہ توائف کی اتھے چڑ جاتی ہے جاوید اپنا غم بلانے کے لیے اس کوٹھے پر جاتا ہے اور وہاں اس کی ملاقات بانو سے ہو جاتی ہے وہ بانو کو اپنے گھر لے آتا ہے پہلوان بانو کو اغوا کر لیتا ہے اور اغوا کرنے کے بعد اسے اپنے ڈیرے پر لے آتا ہے ڈیرے پر بانو کی ملاقات شیدے سے ہو جاتی ہے وہ جب شیدے کو دیکھتی ہے تو وہ اسے بہت زلیل کرتی ہے راجو جیل سے فرار ہو کر جاگیدار کو قتل کر دیتا ہے شیدہ اپنے استاد کو قتل کر کے بانو کی عزت بچا لیتا ہے اور خود بھی مر جاتا ہے ناظرین یہ فلم منظریف اور سلطان رہی کی ایکٹنگ کی وجہ سے مدتوں یاد رکھی جائے گی اس فلم کا ایک گانا اکھ لڑی بدوبتی اپنے دور کا سپر ہیٹ گانا تھا اس گانے کے بعد ممتاز نے فلم انڈسٹری میں اپنے قدم جوائے منظریف نے مختلف گیٹ اپ میں کمال کی ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے سلطان رہی نے کسان کے روپ میں ایک جندار ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے آپ کو یہ فلم انشاءاللہ مدتوں یاد رہے گی یہ ایک صاف ستری اور کامیڈی سے برپور فلم ہے اگر آپ کو میری معلومات اچھی لگی ہوں تو مہربانی فرما کر میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں